اور اب بات کریں گے مدی پردیش سے جڑی خبروں کی جہاں لوگ سبا چناؤں کے آخری دور میں مدی پردیش کے نیمچ میں راہل گاندی نے جن سبا کو سمبودت کرتے ہوئے بیجی پی پر حملہ بولا راہل نے کہا کہ مدی پردیش اور ہندوستان کا کوئی بھی کسان کرزا نہ لوٹانے کے لیے دوہزار انیس کے چناؤں کے بعد کرزا نہ لوٹانے کے لیے جیل میں نہیں ڈالا جائے گا اور وہیں انہوں نے کسانوں کے لیے الگ سے ایک بجٹ پیش کرنے کی بات بھی دوہرائی ہے راہل گاندی نے مدی پردیش کے پوروے مکہ بنتری شیوراستان چوہان کو نشانے پر لیتے ہوئے منجپر سے جو ان کے پریجنوں کا نام لیا جن کے کانگریس سرکار میں قصد طور پر کرز ماف ہوئے ہیں آج تک 21 لاکھ کسانوں کا کرز ماف ہوا ہے اور ہم وچن بند ہیں ہم وچن بند ہیں کہ جیسے چلاپ ختم ہوتا ہے کاربائی پھر سے شروع ہوگی اور مدی پردیش کے ہر کسان کا کرزا دو لاکھ روپے تک کا ماف کیا جائے گا یہ ہمارا وچن ہے کانگریس پارٹی پر وچن کی پارٹی نہیں ہے ہم وچن کی پارٹی ہیں اور جو بھی کہلیں جتہ بھی کہلیں موڈی جی موڈی جی اور شیب راج سنگ جی جتہ بھی کہلیں مجھے موڈی جی کا سرٹیفیجٹ نہیں چاہی مجھے شیب راج کا سرٹیفیجٹ نہیں چاہی مجھے تو مدی پردیش کے کسانوں کا سرٹیفیجٹ چاہیے ان کا پرمان پر چاہیے ہندوستان کا کوئی بھی کسان کرزا نہ لٹانے کے لیے دو ہزار انیس کے چناؤ کے بعد جرمی نہیں ڈالا جا سکے گا شیب راج چوہان جی کے دو پریوار کے لوگوں کا دکھائیے 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 روہت سنگ جی نرنجن سنگ جی یہ دیکھ لی تھی ہے شیب راج چوہان جی یہ آپ کے پریوار کے لوگوں کا ترضہ ماس کانگریس پارٹی میں کیا دیکھ لی جیے یہ دیکھ لی جیے شیب راج Zuہل تانے کے لیے ilsیرے موسیقی